ہلو ایوی ون ویلکم بیکٹو مائی چینل دس از انجلز لاغ ای نو کہ میں بہت دن بات واپس آئی ہوں بات ایک بہت زیادہ سپیشل چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ میں نے ایکسپیرنس کی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں بہت دن سے بہت زیادہ بیمار تھی تو اس کے ساتھ میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں پہلے یہ دیکھو بیوٹیفل سا ویو دیکھو آپ جانتے ہو کہ میرے گھر میں کام چل رہا تھا تو اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ کچھ بھی چیز شیئر نہیں کر پائی بات میں بیمار ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے پرابلم ہوئی اور میں ایک ایسی ہی پرابلم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو لوگ زیادہ پریفر نہیں کر سکتے ڈاکٹر وغیرہ میں سپیشلی ان کے لئے ویڈیو شیئر کر رہی ہوں کیونکہ یہ سب سے پہلی چیز یہ کوئی سپانسر ویڈیو نہیں ہے یہ ایک ٹیبلیٹ کے بارے میں ایک ایکسپیرنس ہے جو کہ میں نے کیا ہے کیونکہ میں بیمار ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے بولا تھا کہ مطلب مجھے وہاں جانا پڑتا تو اس وجہ سے میں وہاں نہیں جا پائی تو اسی وجہ سے میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرنس شیئر کر رہی ہوں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میں نے گھر پہ رہ کر یہ اپنا علاج کیا ہے اور میری بیدی یعنی کی میں خود ہی بول رہی ہوں وہ تو بول رہی سکتی تو اس کے لئے میں نے ہی بلوگ بنایا ہے تو آپ کا ایکسپیرنس شیئر کر رہی ہوں اب زیادہ بات نہیں کرتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ کوئی سپانسر ویڈیو نہیں ہے یہ صرف ایکسپیرنس ویڈیو ہے یہ ایک کسی چیز کو ہم لوگ ایکسپیرنس کرتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کا ریویو دیتے ہیں سیم ایسے ہی میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو لے کر آئی ہوں تو میں آپ کو اس ٹابلٹ کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں اس ٹابلٹ کا نام ہے ای ور میکٹین میلٹ ان ماؤں ٹابلٹس 10 ایم جی نیو میک تو گئیس میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو ٹابلٹ ہے یہ ایک ایسی ٹابلٹ ہے جس سے آپ کی ایک ایسی الرجی ٹھیک ہو جائے گی جو موسٹ لی ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کی اس کو شیئر کریں نہیں کریں میں نے بھی یہ چیز بہت زیادہ سرچ کرنے کے بعد جب ڈاکٹر سکر نے بول دے کہ وہ نہیں آ سکتے ہیں تو انہیں کے پرپس کے حساب سے پھر میں نے چیزوں کو نیٹ پر سرچ کیا اور تب جا کے مجھے کیسی میڈیسن ملی جس کا علاج مجھے مل گیا یہ میڈیسن ایک بھے یا نے ویڈیو ڈالی تھی تو انہیں کے ساتھ میں نے چیزوں کو سمجھا کہ آخر پرابلم کیا ہے کیوں ہوتے ہیں تو انجل کو کیا ہوا تھا انجل کے جو بیک سائیڈ ہے اس میں نا مطلب جیسے کیڑے ٹائپ ہوتے ہیں کچھ ایسے اس کو فیل ہو رہا تھا تو جب جب بیٹھ رہی تھی نا تو اس کو بہت پرابلم ہو رہی تھی بار 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 بھوک رہی تھی وہ چیزیں میں نے شوٹ نہیں کری ہے کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا کیا نہیں تو فائنلی مجھے چیزیں سمجھ میں آگئی تھی تو اسی کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا جب یہ چیزیں ایکسپیڈنس ہو گئیں تو کیا ہوا میرے ساتھ مطلب میرے ساتھ نہیں مطلب انجل کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ انجل کو میں نے پھر اس حالت میں مطلب ہم اس کو سمجھے نہیں پارے کہ اس کو ہوا کیا ہے پھر میں نے اس کو بیک سائیڈ میں فوٹوز لگا دوں گی سائیڈ میں وہ دیکھنا کہ اس کو ایسے وائٹ وائٹ چیزیں دکھ رہی تھی اور پیچھے ہلکا سا چھیت بھی ہو گیا تھا تو پھر میں نے اسی کے تھو اس میڈیسن کے بارے پر پتا کیا اس کی پروسس کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں گی کہ کتنی کتنی اس پہ یہ ٹابلٹ لینی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کا بھی میں اس کو سکرین شوٹ آپ کو ڈال دوں گی تاکہ آپ کو بتا دوں گی کتنے ٹائم پہ ٹابلٹ دی ہے دیکھو میں آپ کو بتا دوں یہ جو ٹابلٹ ہے اس ٹابلٹ کو میں نے مجھے یاد نہیں ہے اس کا اماؤنٹ شاید اس پہ گیون ہوگا اس کا اماؤنٹ چلے چیک کر لیتے اس کا اماؤنٹ اس میں جو اماؤنٹ ہے یہ ایک سو بیس روپے کی ٹابلٹ ہے ای تنگ ون نٹ ٹین کی پپا کو ملی تھی اور دو ہزار پچیس تک اس کی منیفیکچر ڈیٹ ہے ویسے تو یہ جو ٹابلٹ ہے یہ ویسے تو دیکھو اگر میں کہوں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے پہلے تو اس کے بینیفٹس کے بارے میں بات کر لیتے بینیفٹس میں آپ کی جتنے بھی ریشش خجلی سکین پر جو بھی ہیلرگی وغیرہ ہوتی ہے کوئی بھی گانٹ ہوتی ہے اس کو ڈیزولف کرتی ہے یہ ٹھیک ہے اور جتنے بھی کیڑے انٹرنل کیڑے ہوتے ہیں ایکسٹرنل کیڑے جو پڑ جاتے ہیں ڈاکس کے اندر ان کو جڑ سے ریموف کر دے گی ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ٹابلٹ ہے اس کے ڈوزز کے حساب سے آپ کو دینی ہے یہ کس حساب سے دینی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کو میں نے جو پہلی بار دی تھی اس کو پین زیادہ ہو رہا تھا درد بہت زیادہ تھا تو میں نے جب اس کو دی تھی تو یہ ٹابلٹ ٹین میں نے دی تھی اس کو پھر اس کے بعد اس میں دو دن کا گیپ کر کے پھر دو دینی ہے پھر دو دن کا گیپ کر کے دو دینی ہے اور پھر دو دن کا گیپ کر کے آپ کو دو دینی ہے مطلب ایسا کر کے آپ کو چار بار یہ ٹابلٹ دینی ہے دو دو دن کی گیپ پہ تو یہ اس کا پروسس تھا اب اس کو دینی کیسے ہے مطلب اس کو آپ کھانا کھانے سے دو گھنٹے پہلے آپ اس کا پیٹ کھالی رکھنا ہوگا اب پھر یہ ٹابلٹ دینی ہے پھر اس کے بعد بھی آپ کو دو گھنٹے بعد اس کو کھانا دینی ہے تو یہ تو اس کا پروسس ہوگا ہے کھانے کا اور یہ ٹابلٹ کتنی دینی ہے اب بات میں کرتی ہو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ھو کیا سکتے ہیں دیکھو مسلی ہر کسی کی پرابلم سالگ الگ ہوتی ہے ہر پیٹس کے اندر پرابلم سالگ ہوتی ہے تو سب کے پیٹس الگ الگ دیکھو سب کی الگ الگ ہالت ہوتی ہیں سب کے انسار ہوتی ہیں یہ پرابلم اور ہوتی ضرور ہے ایسا نہیں نہیں ہوتی اگر آپ کے دوگے کا ویٹ آپ کے دوگے کا ویٹ اگر 10 kg ہے مطلب 10 kg کا آپ کا ڈاغی ہے 10 kg ہے تو آپ اس کو ایک ٹابلٹ 10 kg کے سب سے دی جاتی ہے تو میری ڈاغی کا 40 kg ویٹ یعنی 40 kg اس کا وزن ہے تو میں نے پھر بھی اس کو تین ٹابلیٹ دی تھی یعنی کی تیس کلو کے حساب سے دیکھو ابھی نا یہ براش کر رہی ہے اس کے حرکتیں صدرتی نہیں ہے تو میں آپ کو بتاہتے کہ ٹابلیٹ میں نے کس کے ویٹ کے انصار دی تھی اور پھر اس کے بعد میں اس کی سائیڈ افرک کی بات کر دوں تو دیکھو سب سے زیادہ اگر کوئی بھی ڈوسیز ہو جتنی بھی ڈوسیز ابھی تک بنی ہے چاہے وہ انسان کے لیے ہو چاہے وہ پیٹس کے لیے ہو کسی کے لیے بھی ہو یہ جو ڈوسیز زیادہ ہم لوگ لیتے ہیں اس سے ہمارے لیور پر دیکھو اثر تو پڑتا ہے ٹھیک ہے اگر ایسا کچھ ہے کہ آپ کا ڈوگی زیادہ ہی پریشان ہے تو آپ اس میڈیسن کو ضرور لے سکتے ہیں بہت ہی زیادہ یوسفل ہے اور اگر میں لیور کی بات کروں تو دیکھو زیادہ ڈوسیز دینا ٹھیک نہیں ہے چار ٹائم کے لیے اس کا انف کورس ہے زیادہ دوگے تو لیور پیس پڑے گا اور اس کے بعد میں اس کو لیور ففٹی ٹو بھی پلاؤں گی تاکہ اس کا لیور میں بھی بھی کوئی پرابلم نہ ہو یہ نہ ہی تو کھانے میں دکت کر رہی ہے نہ ہی ویسے کوئی دکت کر رہی ہے اس کے لیے تو بینیفیشل رہا ہے دیکھو لوگ ڈڑ جاتے ہیں ویڈیوز وغیرہ دیکھے کہ ہم لوگ اگر کریں گے تو ہمارے ڈاکس مر جائیں گے اور ایسا میں نے بھی اس ویڈیو میں دیکھا تھا لوگوں نے بولا تھا کہ نئی مت کھلانا ڈاکس مر جاتے ہیں یہ ہو جاتا ہے دیکھو ہر چیز کا اثر الگ الگ ہوتا ہے ہر کسی کی بیماری الگ الگ ہ ہوتی ہے لیکن سوچو اگر کسی کی جان بچ جائے تو کتنی بڑی بات ہوتی ہے آپ نہیں ہم لوگ نہیں جا پائے اس وقت وہاں پر تو اس وجہ سے میں نے یہ چیز یوز کری اور آپ دیکھو بلکل ٹھیک ہے آپ کو بس یہی دکھانا چاہ رہی ہوں کہ بلکل ٹھیک ہے سب کوئی بھی پرابلم نہیں ہے تو میرا تو کوئی سپانسر ویڈیو ہے نہیں صرف میرا ایکسپیرینس ویڈیو کہ کیا پتہ کسی پیٹس کو ضرورت ہو کسی کا ہیلپ ہو جائے تو اس سے زیادہ ضرورت ہو کچھ بھی نہیں ہے تو وہی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تو آپ لوگ اسے ضرور لے سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس ٹیبلٹ میں اور اسے کھلانے کے بعد آپ کو اس سے زیادہ مت کھلانا اسے کھلانے کے بعد نہ ہی تو اس کے شرید میں کوئی کیڑے بغیرہ رہیں گے اور نہ ہی کوئی پرابلم ہوئے گی اور آپ لیور ففٹی ٹو پر آ سکتے ہیں اور آپ کا ڈاگ برکل ٹھیک ہو جائے گا اور جو لوگ ایسے کمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے ڈاگ مر گیا ہے یہ ہے وہ کر کے دیکھو سب کی الگ سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے کیا پتہ اس کو نہیں سوٹ کیا ہو وہ پرابلم زیادہ ہی ہو تو آپ لوگ ڈاکٹر کے ساتھ جا سکتے ہیں بلکل جا سکتے ہیں دیکھو میں تو نہیں گئی ہوں میرا یہ جو ڈاگی ہے اس کو دس سال ہو چکے ہیں مطلب اپنے بردے اس کا بردے بھی ٹوانٹی فور اگست کو آئے گا تو یہ ٹوانٹی فور اگست پہ بھی گیا دس سال کمپلیٹ کر لے گی گی گیارہ سال میں لگ جائے گی تو آپ سوچو کہ میں نے اس کی جان بچائی لی کیونکہ بہت ہدھت تک اس کی ضبط بہت خراب تھی اور میں نے ہی جا پا رہی تھی تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کی آپ کو دیکھو میں نے پہلے بھی ایک ٹیبلٹ شیئر کی تھی تو اس پہ بھی کافی اچھا ریویو رہا ہے کافی اچھا لوگوں نے کافی اچھا دیکھا ہے لوگوں نے یوز بھی کیا ہوگا تو خیر ریپلائی نہیں کیا لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ٹیبلٹ بہت اچھی ہے آپ اسے پلکل ڈیفنیٹلی یوز کر سکتے ہیں بس یاد رہی کہ آپ کو پیٹس کو لی ڈیفیکٹ ہوئے تو دیکھو وہ اس کے سکین کے اوپر یا اس کی جو پرابلم ہے اس کے اوپر ڈیپین کرتا ہے کیا کی پرابلم ہے کیا میرے ڈاک کو جو پرابلم تھے وہ میں نے دیکھ لی کیا تھی اسے بس اتنا تھا کہ اس کے جو دیکھ کر ہی پتا چل گیا تھا کہ کیڑے کی پرابلم ہو رہی ہے تو یہ بینیفیٹ اور اس کے اور بھی جو بھی پرابلم تھی نا اس کو بھی اس نے ختم کر دیا ہے تو گائز بس یہی کہنا چاہتی ہو کہ آپ لوگ کوئی بھی ویڈیو کو دیکھ کے گھبرایا مت کرو اور اگر ایک بار ٹرائے کر کے دیکھنے میں کیا جا رہا ہے آپ اسے دو ٹابلیٹ دو اگر آپ کے ڈاگی کو ایسا کچھ ہوا ہے تو آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ چیک کرنے کے لئے آپ اسے صرف دو ٹابلیٹ دو تاکہ آپ کے ڈاگی کا دکھرائی کی اثر کی ہے اور آپ کا ڈاگی ٹھیک ہے تو آپ اس کورس پہ کمپلیٹ کر سکتے ہو چار بار میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کا کوئی کورس نہیں ہے پھر فلیور ففٹی ٹو کا ہی کورس ہے تو کیا پتہ آپ کا ڈاگی بچ جائے کیونکہ دیکھو ہم لوگ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں وہ نئی نئی چیزیں بچاتے ہیں دیکھو میری مجبوری تھی کیونکہ میں جانی پا رہی تھی میرے گھر میں ابھی دیکھو کام وغیرہ چل رہا ہے تو میں نہیں جا پا رہی تھی اسی وجہ سے میری مجبوری تھی ادرویز میں نے اس کا دھیان پورا دیا ہے اور ابھی تھوڑا سا بارش کا موسم ہے تو اس ل چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں جیسے کہ دیکھو یہ حرکتیں صدھرنے والے نہیں ہے کائی چاٹ رہی ہے ہٹو ماں سے چل دی ہٹو چلو تو اسی وجہ سے تھوڑا سا بڑھ ساتھ میں بھی پرابلم ہو جاتی ہے لیکن آپ سبھی کے ساتھ میں اب اس بلوک کوئن کرتی ہوں سمجھ گئے ہوں گے آپ کی میں آپ کے ویڈیو مطلب جہاں پہ اس کے میں نے فوٹوز اگر لکھئے تو اس چیز کے میں آپ کو دکھا دوں گے اس کو ہوا کیا تھا باٹیا بھی ٹھیک ہے ہم اس کو بہت زیادہ ہی پیار کرتے ہیں اس سب کی بہت زیادہ دھولاری ہے لیکن حرکتیں اس کی باجنی آنے والی بہت خوصہ کرتی ہیں سو تھینکیو گائز اسی کے ساتھ اب میں آپ سمجھ گئے میں نے جو بھی آپ کو سمجھایا کسی کی مادت ہو جائے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن ضرور دبا دینا اور ایسے ہی اپ ڈیٹس کوئی بھی چیز ہوگی مقصہ جو شیئر کروں گی کچھ چیزیں پینڈنگ رہ جاتی ہے ٹائم کی شوز کے وجہ سے بٹ اسی کے ساتھ ہم ملتے ہیں اینجو ادھر آو کم فاسٹ فیبی چلو بولو دوست کو اس کو اپلائی کر لینا جس جس کو پرابلم میں میں ٹھیک ہو گئی ہوں بائی گائز